بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور ناہائد رحم کرنے والا ہے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہائے ساز جی مید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے لیسن سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لوگوں چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو مل سکے آج اب لیسن فائیو پڑھے گے کریکٹ پروننسیشن روز کے بارے میں اگر ٹی یو کے بعد آر آ جائے تو آواز چر کی ہوگی دیکھیں یہ ٹی یو آر جب تیرو لفظ کٹھے آ جائے تو آواز چر کی ہوگی فیوچر سنچری ایڈوینچر آرکیٹکچر ایڈگری کلچر ہورٹی کلچر مینیو فیکچر نیچرل لائزیشن سٹرکٹر لائزنگ ٹیمپریچر اگر کسی انگریزی لفظ میں ڈبل ایس یو آ رہا ہو تو عموماً اس کی آواز شین کی ہوتی ہے ایڈا لیٹرز ڈبل ایس یو ہیز ان انگلیش ورڈ ایڈیوزی ہیز آ شین ساؤنڈ جیسے یہ دیکھیں ڈبل ایس یو ڈبل ایس یو ڈبل ایس یو ڈبل ایس یو اس طرح سب میں یہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں تو شین کی آواز پیدا ہوگی پریشر ایشو انز ری ایشور ایشو ایبل ان ایشوڈ ایشور ایشو فیشر اگر کسی انگریزی لفظ کے شروع میں ایکس آ رہا ہو تو عموماً اس کی آواز زے کی ہوگی ہوگی if x is appearing at the beginning of an انگلیش word beginning of an انگلیش word it is usually pronounced as z اب دیکھیں اس میں x is equal z x آ رہا 非常的 زی کی ساؤنڈ پیدا ہوگی زیڈک زینن زینک زینیا زیلوفور زندو زیروکس زیلان اگر کسی لفظ میں ایکس کے بعد کوئی کانسونینڈ آ رہا ہو تو عموماً اس کی آواز ک اور شین ک ایس ہوتی ہے یعنی کہ یہ دیکھ لیں فارمولا ایکس پلس کانسونینڈ یہ دیکھیں یہاں پہ ایکس ہے اس کے بعد کانسونینڈ آیا ہوا ہے کانسونینڈ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے تو آواز کاف اور شین کی پڑھیں گے جیسے ایک ایکس دیکھیں کاف اور شین کی آواز آ رہی ہے ایکس پڑھ ایکس کلیوڈ ایکس پیکٹ ایکس پیریمنٹ ایکسٹرا ایکس کیوز ایکس پینڈ ایکس پولائٹ دیکھیں شرط جو ہے وہ یاد رکھے گا کہ اس کے بعد کانسونینڈ ایکس کے بعد کانسونینڈ کا آنا مست ہے تب ساؤنڈ کاف اور شین کے ایس کی ساؤنڈ پیدا ہوگی نیکس رول دیکھتے ہیں اگر کسی لفظ میں ایکس کے بعد واول آ رہا ہو پہلے کانسونینڈ اب واول آ رہا ہو تو عمومن اس کی آواز گاف اور شین کی یعنی کہ جی کی جو ساؤنڈ ہے وہ جیم کی نہیں ہوگی گاف کی ہوگی گاف اور شین کی ہوگی ایکس پلس واول ایکس کے بعد واول کانا ضروری ہے پھر ساؤنڈ گاف اور شین کی پیدا ہوگی دیکھیں ایکزیمن گاف کی ساؤنڈ پیدا کرنی ہے ایکزیمن ایکزالٹ ایکزیکٹ ایکزیمپل ایکزیسٹ ایکزیجی ریڈ ایکزیم ایکزالٹ اگر نیکسٹ رول اگر جی یا جے جی اور جے سے پہلے ڈی آ جائے تو وہ میوٹ ہوگا یعنی کہ اس کی آواز نہیں ہوگی if ڈی کانس بیفور جی اور جے then it will be میوٹ ie it will not sound فارمولا کیا ہے ڈی پلس جے یہ دیکھیں ڈی اور جے تو اس میں ڈی کی آواز جو ہے وہ سائیلنٹ ہوگی اگر ڈی کے بعد جی آ جائے تب بھی ساؤنڈ جین کی پیدا ہوگی جیسے اجسٹ ڈی سائیلنٹ اجوائن ڈی سائیلنٹ اجر ڈی سائیلنٹ اجکٹیو ڈی سائیلنٹ بیج ڈی سائیلنٹ کیج ڈی سائیلنٹ اجڈ ڈی سائیلنٹ ڈو جی ڈی سائیلنٹ جی کے بعد اگر ای وائی آ رہا ہو تو آواز اکثر جیم کی پیدا ہوگی فارمولا کیا ہے جی کے بعد ای آئی وائی ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے تو ساؤنڈ جی کی پیدا ہونی ہے جیسے دیکھیں کہ یہ ہائیلنٹ کیا ہو ہے جی کے بعد آئی آ رہے جی کے بعد ای آ رہے جی کے بعد آئی جی کے بعد وائی تو اب دیکھتی ہیں اس کو کیسے پڑھے گے گے نہیں پڑھنا جائے گینیٹک جائے گینیٹک جیم جیسٹ جین جیم خانہ جیم سلیپس جینڈر جینریشن اگر ویڈیو اپساندہ آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس فار واشنگ سی یو ٹیل دار نیکسٹ ویڈیو شکریہ جیم س چنی Markt جیم کردوں دویو جیم کردبا جیب میکیکز